موسیقی اسلام علیکم میں ہوں حمیر انبر اور پاکستان میں آج بھی ہم دیکھیں تو معاشرتی نظام میں خواتین کو بے شمار مسائل کا شسانہ ہے کہتے ہیں جی میل ڈومیننٹ سوسائیٹی ہے اور خواتین کو اسی طرح ٹریٹ بھی کیا جاتا ہے ہم نے دیکھا کہ خواتین کو بیسک رائٹ سے بھی محروم رکھا جاتا ہے اور ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں بہت سے عوامل موجود ہیں جو خواتین کو ان کے جائدات کے بیسک رائٹ کی وجہ سے محروم رکھتے ہیں آج بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں جو وراستی جائدات کے معاملات ہیں وہ بہت زیادہ سامنے آتے ہیں بہت سے کیسز ایسے بھی سامنے آتے ہیں کہ جس میں جان بوجھ کر خواتین کی شادی نہیں کی جاتی تاکہ وراست کا جو حصہ ان کو ملنا ہے اس کی مد میں ملنا ہے وہ باہر نہ چلا جائے اور پھر اس کے بعد ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ ایسے بہت سے کیسز سامنے آئے جس میں خواتین اور لڑکیوں کی شادیاں قرآن پاک سے بھی کرا دی جاتی تھیں تاکہ جائدات جو ان کو دینی ہے وہ گھر کی جائدات گھر میں ہی رہے نہ کہ اس کی رخصتی ہو نہ کہ وہ جائے اور پھر نہ کوئی تیسرا شخص جو کہ اس جائدات کا مالک بنے جو کہ اس کا شوہر ہو سکتا ہے پوٹینچل اس لیے ان کی شادیاں جو ہیں وہ نہیں کرائی جاتی تھی ناظرین اس طرح کے جو عوامل ہیں یہ آج بھی اگزسٹ کرتے ہیں اور پہلے تو ہم دیکھتے تھے کہ انٹیریر میں اس طرح کے بہت سے فیکٹرز موجود تھے کہ جس میں خواتین کو ان کے بیسک رائٹ سے محروم رکھا جاتا تھا چاہے وہ جائدات کا معاملہ ہو پھر اس کی وجہ سے ان کی شادی بھی نہیں کرائی جاتی تھی تاکہ وہ کہیں اور نہ جائے کسی تیسرے گھر نہ جائے ناظرین بعض وقت ہم نے دیکھا کہ عورت پر تشدد بھی کیا جاتا ہے ان سارے معاملات پر ظاہر ہے چونکہ عورت اگر آواز اٹھانا چاہتی ہے تو اسے تشدد کر کے روک دیا جاتا ہے اور اپنے گھر والے ہی اکثر ان پر یہ ظلم کرتے ہیں اور ہم نے اس طرح کے بہت سے کیسے دیکھا خاص طور پر جو انٹیئر سٹیز ہیں کراچی میں وہاں بھی اس طرح کے بہت سے کیسے سامنے آتے رہے ہیں ماضی میں اکیس بھی صدی ہے اور جس میں کہا جاتا ہے کہ عورت بہت امپاورڈ ہے دنیا کی جو عورت ہے وہ بہت امپاورڈ ہے مگر پاکستان میں اگر دیکھیں تو یہ جو امپاورمنٹ ہے یہ محض جملوں میں باتوں میں اور اس میں تو نظر آتی ہے لیکن جب بیسک رائٹس کی بات آتی ہے تو خواتین کو ان رائٹس سے محروم رکھا جاتا ہے اور یہ وہ ساری خواتین ہیں جو اپنے رائٹس کے لیے شاید اس طرح باہر نہیں آ پاتی یا پھر ان میں وہ کانفیڈنس بیلڈ اپ نہیں ہو پاتا کہ وہ باہر نکلیں سڑکوں پہ آئیں یا پھر عدالتی راستہ اپنائیں اور اپنے جو بیسک رائٹس ہیں جو کہ وہ ڈیزرب کرتی ہیں ان کو ملنے چاہیے ان رائٹس سے محروم رہے تائرہ سلطانہ کی جو سٹوری ہے آج ہم جس کو قبر کرنے جا رہے ہیں لاہور کی یہ خاتون ہیں اور ان کو اپنے جائداد کی جو براست کا حصہ تھا اس سے محروم رکھا گیا اور ان کا کیس بھی سپریم کورٹ پہ چلتا رہا لیکن پھر بھی ان کو جو اس طرح کا انصاف تھا کیونکہ فیصلہ بھی آ گیا لیکن اس کے بعد بھی انصاف نہیں ملا انصاف سے محروم رہی ہیں ان کی کہانی ہے کیا آئیے ہم جان لیتے ہیں اور پھر جب واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ ان پہ کس طرح پروسیڈ کیا گیا ان کے کیس کو کس طرح پروسیڈ کیا گیا آئیے دیکھتے ہیں میرے ہزبن کی وفات ہوئی تھی انیس سو چونسٹھ میں اس وقت میرے تین بچے تھے میرے شوہر آرمی میں ایک آفیسر تھے میرے دنیا میں واحد اگر سمجھے تو میری ایک ملکیت وہ ہی تھی تو مجھے تو سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ اب میرا ہو گا کیا میرے دل میں یہ تکلیف تھی کہ ہم کہاں جائیں گے کہاں رہیں گے کیسے بیسے آئیں گے کیسے پڑیں گے میرے ہزبن کی پروپٹی ہے جوائنٹ میں نے اس کے لیے مانگا مجھے نہیں دیا گیا شکران حمدللہ میرے ماں باپ زندہ تھے میں ان کے پاس تھی تو یہ مکلمے کا ہے کہ پستا نظر آیا میرے والد نے جب شروع کیا میں اس کے بیچے لگ گئی اور ایمانداری کا راستہ تھا سچائی کا راستہ تھا مجھے نہیں بتاتا کیوں مجھے کتنے ظلم سے گزرنا پڑے انیس سو ستر میں میں نے اپنے مرہوم شوہر کی وراست کا میں نے مقدمہ لاہور کے سیبل کوٹس میں دائر کر دیا میرے اوپننٹس جو ہیں جو کہ میرے دیور جیٹ تھے ان کی بہت بڑی ہیوچ پراپٹی ہے جو اس وقت وارڈ سٹیٹی آف لاہور تکسالی گیٹ کہلاتی ہے جس کا ایڑیا چودہ کنال دس مرلے ہے یہ ایک پیس میں جس میں ایک حویلی حمید منزل کے نام سے جس میں ہم سب کی رہائش دی عدالتوں میں شاید ہی کبھی کوئی عورت دیکھی ہو سیور کوٹ کے تو شروع میں کئی سال میں نے بہت چکر رہا ہے عمر کے ساتھ ساتھ گھٹنے بھی جواب دے جاتے ہیں کوئی جوڈیشری کی سمجھ رکھتا ہو تو اس کو سمجھ میں آ جائے گی کہ کس قدر تگو دو اور کتنی پیچیدیاں اور کتنی مشکلات کا سامنا میں نے کیا ہوگا دن راتیں کس طرح صرف ہوئیں راتوں کو بیٹھ کے کاغذ کالے کرنے فائلیں بنانی کیا میں سکول کی پڑھائی کرتا یا میں والدہ کو سپورٹ کر کے کوٹ جاتا دفتر میں اگر آپ جائیں گے وہاں آپ کو کسی اور طریقے سے وہ ٹریٹ کریں گے وہ اس کے لیے آپ تیار نہیں ہیں شکروں کی طرح نظریں پڑھتی ہیں ان کی عورتوں کے اوپر اس انوائرمنٹ میں عورت کے لڑنے کی بس ہی نہیں ہے پھر آہستہ آہستہ عدالتوں میں جانا چھوڑ دیا میں نے اب میں نہیں جاتی ہوں جب تاریخی جزن ہوتی ہیں میں اس نے فون کے پر ریپورٹ لے لیتی ہوں لوکل کمیشنر کی ایک ریپورٹ بنائی گئی سیشن کورٹ میں جس میں صاحب میرا حساب کتاب ہوا کہ کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا اس کے بعد پھر ہائی کورٹ نے اس کو اوکے کیا پھر ہائی کورٹ میں دو ڈھائی سال چلتا رہا جج نہیں ہے وکیل نہیں ہے لیٹ کر رہے ہیں پھر سپریم کورٹ میں جا کے تین ججز کے بینچ نے دو ڈھائی سال چلتا رہا وہ فیصلہ یہ تھا کہ چونکہ یہ پرپرٹی بہت بڑی ہے یہ ایک آدمی نہیں خرید سکتا اور یہ پارٹیشن نہیں ہو سکتی ہے سو ایٹھائی سٹو بی آکشن جو کوئی آکشن میں خریدے گا اس کو امیجیٹلی اس کا پوزیشن دیا جائے گا سو ایٹھائی سکتا رہا اور ایٹھائی سکتا رہا کہ آکشن نہیں ہو سکے گی اب جس آدمی کا نظریہ ہی یہ ہے کہ ہم اس کو ایک ایک انچ ایک ایک میلی میٹر بیچتے جائیں گے وہ آکشن ہونے ہی نہیں دیتے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی وجہ سے ہی تو آج میری پرپرٹی انٹیکٹ ہے مگر اس انٹیکٹ کو میں کیا کروں کہ اگر مجھے کچھ ملے ہی نہ تو 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 مجھے ملے پتاو تماناں کیا ہے نام صحیح بتانا مجھے ناں گلت نہ بتانا کیونکم میں مالک ہوں یہ ڈاکٹر صاحب کی بائی کی بیوی ہے لیکن یہ تو اس کے ساتھ کیس چل رہا ہے آپ یہ ڈاکٹر صاحب کو جانتے ہیں اس کو تو نہیں چانتے یادہ صاحب کو بینے گا یادہ وہ ہی آتے ہیں یہ تو کم آتے تھے میں نے اس کو پھر میسیج کر دیا میکر اس کو پہنچا نہیں ہے یہ اس نے اٹھائی رہی پھر میں نے اس کو آرڈر ہی موبائل پہ فون کیا ہے موبائل پہ میں نے فون کیا تو وہ اٹھا نہیں رہا مجھے انہوں نے خود لکھ کے دیا ہوا ہے کہ میرا پوسیشن ہے وہاں اندر اور مجھے وزیٹ گنا ہے کہ اس کو بیت لیں کہ آپ کو کس نے اتھاریٹی ہے اور نائم کے پاس کسی اتھاریٹی ہے کہ وہ کس کو روک سکتا ہے یہاں پہ he cannot stop us institutions that are not working laws میں کوئی کمی نہیں ہے وہ پوری گنجائش دیتے ہیں دونوں پارٹیز کو کہ آپ اپنا موقف بیان کریں مگر موقف بیان کرتے کرتے اگر institutions وہ وہ کلیپس ہو گئے ہیں پھر یہی نتیجہ ہوگا جو میرا ہو رہا ہے جسٹس ڈیلیڈ is جسٹس ڈیڈائیڈ انصاف کا ایک ٹائم ہے پانچ سال سے میں باسٹھ سال کا ہو گیا والدہ میری تیس بتیس سال کی تھی اس وقت نوے سال کی ہو گئی بہن میری سکسی سیونیئرز کی ہو گئی ایک بہن فوت ہو گئی اس نظام میں کتنی اور موتیں ہوں گی کہ لوگوں کو ان کا حق ملے میں ایک سوال پوچھتا میں سمجھتی ہوں کہ اپنی رائٹس کی اویکننگ کے لیے بھی عورتوں کو یا لڑکوں کو مردوں کو بتایا جائے تاکہ وہ بچے اپنی ماں کو اپنی بہنوں کو اپنی بیٹیوں کو اس طرح سے ترپتہ نہ دیکھیں اور کچھ عورتوں میں بھی حمت آئے کہ اگر میں ایک نمونہ ہوں ان کے لیے تو مجھے ہی دیکھے کم از کم کچھ حمت کریں میں نے تو فائٹ ابھی تک چھوڑی نہیں ہے جو کہ مجھے سب کہتے ہیں کہ اب چھوڑ دو کچھ بھی نہیں ہوگا مگر میں تو یہ سوچوں کہ جب تک میں مرتی نہیں ہوں میں نہیں چھوڑوں گے تاہرہ سلطانہ کی کہانی آپ نے دیکھی لاہور کے ایک علاقے میں مقیم یہ خاتون ہیں اپنے رائٹس کی بات کرتے ہوئے دکھائی دیں اب ناظرین اس کیس کو ہائلائٹ کیا لیگل ایڈ سوسائٹی نے جہاں ومن رائٹس ٹو لیگل پروپرٹی پروگرام کے تحت تاہرہ کو فیسیلٹیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس کی وجہ ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں اور کیونکہ لیگل ایڈ سوسائٹی بھی چاہتی ہے کہ اس طرح کی بہت سی خواتین جو کہ اپنے کیس کو پرسیو کرنا چاہتی ہیں یا پھر انہیں دائریکشن نہیں معلوم کہ کس کے پاس جایا جائے کیسے اس کو اٹھایا جائے اس کی جو کیس کی پروسیڈنگز ہیں وہ کس طرح آگے لے کے جائے جائے پھر ظاہر ہے ایک پریشر بھی رہتا ہے سوسائٹی کا اور خاص طور پر گھر والوں کا جو کہ اس رائٹ سے محروم رکھے میں ہیں کہ ان کو نہ پتا چلے اور اگر ان کو پتا چلے تو شاید پھر اور جو سیچوئیشن ہیں وہ خراب ہو سکتی ہے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں بسام علی ڈاہری صاحب آپ لیٹیگیشن ایکسپرٹ ہیں اور لیگل ایڈ سوسائٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں بسام صاحب طاہرہ سلطانہ کا جو کیس ہے ایک بہت بڑی مثال ہے پاکستان میں وہ خواتین جنہیں ان کے بیسک رائٹ سے خاص طور پر جائیدات کے رائٹ سے محروم رکھا جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ انیس سال پہلے ہونے والے فیصلے جو کہ سپریم کورٹ سے آیا تھا اس کے باوجود طاہرہ کو ان کے رائٹس نہیں دیے گئے وہ محروم ہیں آج تک اپنے رائٹس کی آواز اٹھا رہی ہیں اب کون سے ایسے وامل ہیں جو سوسائٹی میں اس طرح کی سیچوئیشن پیدا کرتے ہیں اکثر کہا جاتا ہے کہ جائیدات اور ویراست کی کیسز میں لوگوں کی عمریں گزر جاتی ہیں اور یہ کیسز نسل در نسل چلتے رہتے ہیں اسی کی ایک کامل مثال ہمیں طاہرہ سلطانہ کے کیس میں بھی ملتی ہے جو ہمارے عدالتی نظام کی وہ چیزیں نمائی کرتا ہے جس سے تمام شہری متاثر ہیں اس کیس میں دو طرح کی مشکلات واضح طور پر ہمیں نظر آتی ہیں جن میں سے کچھ وہ کچھ وہ مسائل ہیں جو عملی طور پر پروپرٹی کے کیسز میں جینئن مشکلات ہوتی ہیں اور کچھ وہ جو بہت آسانی اوائیڈ کی جا سکتی تھی اگر ہمارا عدالت نظام زیادہ بہتر ہوتا اور زیادہ ایفیشنٹ ہوتا تو مثال کے طور پر طاہرہ سلطانہ کے کیسز میں جو جینئن پروپرمز تھی جو کہ پروپرٹی کے کیسز میں جو جلی آتی ہیں وہ جس پروپرٹی کا دعویٰ کر رہی تھی وہ ایک مشترکہ پروپرٹی تھی مشترکہ پروپرٹی کا فیصلہ جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے کوٹس کے لیے بہت سارے ڈیفرنٹ اس میں پروسیجرز اور پروسیسز انوالڈ ہوتے ہیں تو جینئنلی اس میں زیادہ ٹائم لگتا ہے اس کے علاوہ ان کے دعوے میں کوئی دو تین سو گھر بھی شامل تھے جو پوری ایک سٹریٹ تھی جس میں سے رینٹ آتا تھا اور اس سب کا بٹوارہ ہونا وہ کوٹ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور ایک مشکل تاسک ہے اور اس میں کافی سارا ٹائم لگ سکتا ہے اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں تھیں جن سے وہ بہت متاثر ہوئیں اور جو آسانی آوائیڈبل تھیں اگر ہمارا سسٹم زیادہ ایفیشنٹ ہوتا فار اگزیمپل بکول ان کے کوٹ میں ہر جگہ پہ آپ کو خرچہ دینا پڑتا ہے آپ کو ایکسپنس دینا پڑتا ہے کوٹ میں وہ کال ان کے ان کے وکیل کو کسی ڈیٹ پہ بھیجنے کے لیے بھی آپ کو ان کو خرچہ دینا پڑتا ہے یا کوئی نارمل سا کوئی بھی پروسیجر اور یہ پریکٹیکلی بھی ہم چیزیں دیکھتا ہے کہ کوٹ میں کوئی بیلف سے کام کروانا ہو کوئی پیشکار سے کچھ کام کروانا ہو تو آپ کا ایکسپنس لگتا ہے تو طاہرہ سلطانہ جو تھی وہ فائننشلی اتنی مالی طور پر مضبوط نہیں تھی جتنے ان کے ان لاؤز تھے تو اس طرح سے ان لاؤز نے فائننشل طور پر کوٹس کو اور وکیلوں کو انفلوینس کیا ہوگا اس کے علاوہ اور یہ ایک حقیقت ہے اس کے علاوہ وہ وکلا کے ان ایتھیکل پریکٹسز سے بھی متاثر ہوئیں بلکوی ٹھیک بسام صاحب ایک اور بڑا اہم سوال ہے جو کہ میں کرنا چاہوں گا اس میں حکومتی سطح پر کون سے ایسے پریکٹیکل اقدامات لینے کی ضرورت ہے کون سے ایسے پریکٹیکل سٹیپس لینے کی ضرورت ہے کہ ان کے جو رائٹس ہیں وہ دلائے جا سکیں کیونکہ ظاہر ہے ایک بہتر معاشرہ جو ہے وہ خاتون سے ہی بنتا ہے اور خواتین سے ہی بنتا ہے اگر خاتون ہماری سیکیور نہیں ہیں انہیں رائٹس ہی ملیں گے تو پھر بہت مشکل صورتحال پیدا ہوگی دیکھیں جو مشکلات اور مسائل وراست کے کیسے میں خواتین کو درپیش آتی ہیں ان میں ارجنڈ اقتامات جو گورنمنٹ کو لینے چاہیے اور جیوڈیشری کو لینے چاہیے ان میں سے سب سے پہلے تو اس پہ قانون سازی ہونی چاہیے کہ خواتین کی وراست کے کیسے میں ٹرائل کو بنا کسی تاخیر چلانا چاہیے اور ایڈجنڈمنٹس پر کوسٹ لکنی چاہیے اور ان کیسے کو جیسے کرمنل کی موٹل کوٹس چلتی ہیں ہماری اس طریقے سے چلنا چاہیے یا تو اس کی الگ ڈیزگنیٹڈ سپیشل کوٹس بنا لگنی چاہیے جس میں یہ کیسز جو ہیں وہ بنا کسی تاخیر کے چلیں اور اگر جو جس سے کوئی خاتون وراست کا جس سے کوئی دعویٰ کیا ہے ایڈر سائٹ کا اگر کاؤنسل جو ہے کوئی ارجنڈمنٹ لیتا ہے تو اس کی کوسٹ جو ہے وہ ڈائریکٹی اس خاتون کو ملنی چاہیے ہر ڈیٹ ہی اس کے ساتھ ساتھ اس پر بھی قانون سازی ہونی چاہیے کہ خواتین کے ذراست کے کیسز میں یہ لازم کر لینا چاہیے یہ لازمی ہونا چاہیے کہ معاملہ پہلے آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزیلیوشن کی طرف جائے گا جس میں آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزیلیوشن کی کئی اقسام ہیں اس میں سے میڈییشن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ایفیکٹیو ہوگی اس طرح کی کیسز میں اور دونوں پارٹیز کو پہلے میڈییشن کی طرف بھیجنا چاہیے اس میں سے اگر جو پارٹی میڈییشن آوائیڈ کرنا چاہ رہی ہے یا آوائیڈ کرتی ہے یا جس کے پاس کوئی سیٹسفیکٹری گراؤن نہیں ہے میڈییشن پہ نہ جانے کا تو اس کے خلاف جو ہے وہ پھر سینکشنز ہونے چاہیے یا لیٹ سے دونوں پارٹیز میڈییٹر کے پاس گئی ہیں اور میڈییٹر نے ان کو اپنا ایک اپنا ڈسیڈن بنا کے دیا یا پوسیبل آوٹکمز بتائے کہ آپ کے کیس میں یہ ہوگا اگر وہ پارٹیز اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہیں اور جو پارٹی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے اگر وہ پارٹی کیس ہار جاتی ہے کوٹ میں اور فیصلہ دوسری پارٹی آجاتا ہے تو دوسری پارٹی کو لٹیگیشن کے کوسٹ جو ہے وہ آوارڈ کرنی چاہیے اور یہ مینڈیٹری ہو یہ کوٹی ڈسکریشن نہیں ہو یہ چیز مینڈیٹری ہو کہ اس کو ساری لٹیگیشن کوسٹ ملنی چاہیے اور اگر یا اس کو ہم ایک فرزر سٹیپ اور آگے لے چلیں تو جو پارٹی ایک میڈییٹر کے فیصلے کو یا ایک آرپیٹریٹر کے فیصلے کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے تو اور اگر وہ پارٹی کل کوٹ میں ہار جاتی ہے تو اس پہ ڈیمیجز جو ہیں وہ اس کو دینے چاہیے جو پارٹی کیس جیتی ہے کیونکہ اس کا اتنا سارا ٹائم کورٹ میں زائع ہوا ہے بہت شکریہ بسام علی صاحب حوالی صاحب موجود تھے لٹیگیشن ایکسپرٹ ہیں بسام صاحب کو کہنا تھا کہ اس طرح کی بہت سی جو سیٹویشنز ہیں وہ سامنے آتی ہیں اس طرح کے بہت سی کیسے سامنے آتے ہیں ناظرین جو طاہرہ سلطانہ کا کیس ہے بہت عمر سیدھا خاتون ہیں اپنے رائٹس کی بات کر رہی تھی اپنے رائٹس کی طرف دیکھ رہی ہیں کہ انہیں رائٹس کپ ملیں گے اور ان کے جو جذبے ہیں وہ بہت بلند ہیں اس طرح کے خواتین جو اور بھی ہیں جو اس طرح کے کیسز فیس کر رہی ہیں یا پھر جو چاہتی ہیں کہ انہیں رائٹس ملیں انہیں زکیناً آگے آنا چاہیے گھبرانا نہیں چاہیے کیونکہ سوسائیٹی میں ظاہر ہے جب تک بات نہیں کی جائے گی ان اشیز کو ہائلائٹ نہیں کیا جائے گا اٹھایا نہیں جائے گا میرے خیال سے کوئی ایسی خاتون یا پاکستان کی جو بیٹی ہے وہ سامنے نہیں آئے گی کیونکہ ہمیں ہی امپاور کرنا ہے اپنی خواتین کو اپنی بیٹیوں کو اپنی ماں کو اور اگر ہم امپاور نہیں کریں گے تو میرے خیال سے سوسائیٹی جس طرح کا ایک گھنونہ روپ اپنائی رکھتی ہے وہ گھنونہ روپ ہمیشہ رہے گا مجھے دیجئے اجازت keep watching debate at 8 خدا حافظ